میرے محترم دوستو عبدالبا عزیزوں کیونکہ ہم اسباب پر محنت کرتے ہیں اس لئے اسباب کی خاصیتیں ہم پر کھل گئے ہوں اسباب سے کہیں زیادہ محصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں اور قرآن کی صورتوں کی تاثیر بیان فرمائی ہمارا کیونکہ یقین دگرہ ہوا ہے اس لئے اسباب کی تاثیر سے واقف ہیں قرآن اور آیات اور دعاوں کی تاثیر سے واقف نہیں ہیں جو بھی حال پہش آتا ہے اس حال سے متعلق سبب تلاش کرتے ہیں کہ اس حال سے بچنے کا کیا سبب ہے جو بھی حال آتا ہے اس حال سے مقابلے کے لئے اسباب تلاش کرتے ہیں اس لئے قرآن کی آیتوں کی خاصیت اور ان سے متعلق واقعات جو پیش آئے ہیں انہیں احتمام سے یاد کرنا چاہیے احتمام سے پڑھنا چاہیے کہ کس آیت پر کس صحابی کے ساتھ ظاہر جلال کیا ہوا ہے آیتوں کی خصوصیت یقینی ہیں اس لئے جو آیت خصوصیت ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحابی کے ساتھ وقت ریش آنے والے واقعابی ضرور یاد رکھنے چاہیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک ایسے جنگل میں قیام کیا جو پورا جنگل جنات اور شیعبین سے بھرا ہوا ہے اتنا خوک اور اتنا خطرناک جنگل تھا میں نے وہاں قیام کیا اور وہ جنگل بھرا خطرناک درنگوں کا جنگل تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ان ربکم اللہ 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 خلق السماوات والاربہ في ستر دیان سمست وعالی العجر يغشل لیل النہار يطلبه حسیسا والشمس والقمر والنجومہ نسخلات ان امری علالہ الخلق والعمل تبارت اللہ رب العالمین ادعو ربکم تضرہم وخفیہ انہو لا یحب المتدین ولا تسلو فنہ رفاد اصلاحیہ ادعوہ خوفم وطمعہ ان رحمت اللہ قریب من المحسین یہ میں نے آیتیں یہاں تب پر فرماتے ہیں کہ ساری رات جنات میں میری حفاظت دی جو بھی جانور قریب آتا تھا اس کو دوسری مخلوق روکا کرتی تھی کہ میں نے پوری رات گزاری کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو سنا تھا کہ جہے اس آیت کو پڑھنے کا ہر طرف سے محفوظ رہے گا اس لئے صحاب اکرام ہر موقع سے متعلق آیتیں یاد بھی رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن کی آیتیں کی تعلیم اس سے بھی زیادہ احتمام سے دیتے تھے کتنے ہی زمانے میں اسلام کی تعلیم بھی جا رہی ہیں جبیعی بن مدعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جبنے وہ اپنے تجارتی سفر میں نکلتے تو ان کو نقصان ہوتا ان کے تمام ساتھی بہت مان جمع کر کے لاتے اور بہت نقصے کے ساتھ لوٹتے اور جبیعی بن مدعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارتی سفر میں بڑے نقصان سے واپس آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیعی میں تمہیں کیا ایسی صورتیں نہ سکھ لاؤں کہ اگر تمہیں پڑھ لو تو یہ تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نفع کے ساتھ واپس آؤ اور تمہیں زیادہ نفع ہو دنیا میں حالات سے نمٹنے کے لئے بھی قرآن کی آیتیں سورتیں ہیں اور قبر میں عذاب سے بچنے کے لئے بھی سب سے معصر سورت سورہ ملک ہے کیونکہ ہم لوگ ان کے واقعات سے واقف نہیں ہوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پیش کی گئی ان کی وفات کے قریب تو فرمایا کہ میں زمین دے کے کیا کروں گا لوگوں نے کہا لے لیجئے آپ کے بچوں کے کام آئے گی فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکلائے ہوئی ہے بچوں کو سورہ واقعہ سکلائے ہوئی ہے اس لئے مجھے اپنے بچوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے فرماتے ہیں اندلہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی آدمی کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اگر عذاب آتا ہے عذاب آتا ہے اس کے پیروں کی طرف سے تو سورہ ملک پڑھنے والے کو سورہ ملک پڑھنے والے کو یہ سورت عذاب و قبر سے بچاتی ہے اور یہ کہتی ہے سورہ ملک سورہ ملک کہتی ہے کہ اس طرف سے تیرے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب و قبر یہ سورہ ملک پڑھا چکتا تھا پھر عذاب آئے گا اس کے سینے کی طرف سے یا پیٹ کی طرف سے فرشتہ کہے گا اس طرف سے عذاب کہانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا بدن کہے گا یا سینہ کہے گا یا پیٹ کہے گا کہ میرے اندر سورہ ملک موجود ہے یہاں اس طرف سے آنے کا تیرے کوئی راستہ نہیں ہے پھر عذاب آئے گا سر کی طرف سے تو سریہ کہے گا اس طرف سے تیرے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ صاحب و قبر سورہ ملک پڑھا چکتا تھا پیٹ کہے گا میرے اندر سورہ ملک ہے پیٹ کی طرف سے آئے گا تو پیر بھی کہیں گے کہ اس طرح سے عذاب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جس طرح سے جی عذاب آئے گا سورہ ملک عذاب کو روٹے گی ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی شخص نے سورہ وقر اور سورہ آرہ امران اور سورہ نیسا ایک رات میں پڑھ لی جو شخص کو قانتین میں سے لکھ دیا جاتا ہے قانتین ہیں اللہ کی قامل اتعاد کرنے والے یا قانتین وہیں جو غفرت والے نہیں ہیں اللہ تذکر کرنے والے اور قانتین رات کا عبادت راتہ عبادت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جبیوی نے مطعیم کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبیر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تو اپنے تجارتی سفر میں نکلا کرے تو تو تمام اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نفع کے ساتھ واپس آئے اور تیرا توشہ سب سے زیادہ ہو میں نے آج کیا کہ میں رماباب آپ کے قربان آج کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ دیارتی سفر میں نقصان سے واپس آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ پانچ سورتیں اس طرح پڑھو کہ بسم اللہ کے ساتھ قلی havens کافرون پھر بسم اللہ کے ساتھ اذا جا بسم اللہ بن فتح پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فرق اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ ناس اور اس سب کے آخر میں اے بلا کا بسم اللہ پر لیا کر ہر صورت بسم اللہ سے شروع کرے اور آخر میں ختم پر بسم اللہ پر لیا کرے اور جبیر کہتے ہیں کہ میں اس سے بہت مالدار ہو گیا میں پہلے سفر میں نکلا کرتا تھا دیاربی سفر پر تو میرا حال سب سے زیادہ برا ہوتا تھا اور میرا توشہ سب سے کم ہوتا تھا لیکن جب سے محضو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آیتے سکھ لائیں اور میں ان کو پڑھنے شروع کیا تو میرا حال سب سے اچھا ہو گیا اور میرا توشہ سب سے زیادہ ہو گیا یہاں دیکھ کر ہم نے سفر سے واپس آتا تھا تو مال کثیر یعنی مالدار ہو کر آتا تھا